الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین واسلی واسلم على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنہ وجنہ عرضها السماوات والارض عدت للمتقین وفي الحدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما يقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وكان جبریل يلقاه كل لیلت من رمضان فیدارسه القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسل متفقن علیہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی ربی زدن علما ربی زدن علما ربی زدن علما محترم حاضرین بزرگان ملت اسلامیہ نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم انام و اکرام و احسان ہے کہ مولا کریم ہمیں نیکیاں بٹورنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں بیش بہا جنت کے حصول کے لیے مختلف قسم کے مواقع اور مواسم مہیا فرماتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں سے یہ ایک بڑی ہی عظیم نعمت ہے کہ آج ہم ماہ رمضان جو اپنی پوری آب و تاب شان و شوقت کے ساتھ اپنی تمام تر سعادتوں رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن اور جلوہ افروز ہے وگرنا دینی بھائیو آپ تمامی حضرات اگر اپنے اطراف و اکناف اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی اور اپنے قرابتداروں میں ہی نظر دوڑائیں گے تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہمارے سامنے نظر آئیں گے کہ جو گدشتہ سال عید الفطر کی نماز انہوں نے ہمارے ساتھ ہی ادا کی تھی بڑی ہی آرزویں بڑی ہی سپنیں انہوں نے سجوئے تھے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی تھی کہ مولا کریم آئندہ سال رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ تو ہمیں نصیب فرمانا مگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں دینی بھائیو اس رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور برکت کے تعلق سے آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کی طرح امت محمدیہ پر روزے کی فرضیت کا واحد اور سب سے اصل مقصد تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقویہ اور خشیت اور اسی طریقے سے ڈر پیدا ہو جائے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس رمضان المبارک کی اہمیت چاہے اس کا تعلق بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر کے روزے رکھنا ہو قیام اللہل ہو ذکر و اذکار ہو دعائیں ہو رب سے مناجات و فریاد ہو اور اسی طرح سے صدقات و خیرات اور دیگر عبادات صالحہ ہوں دینی بھائیو اس رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کی پیش نظر صلف صالحین سال کے دیگر گیارہ مہینوں کے مقابل میں اس مبارک مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان کے نزدیک اس کا خصوصی مقام تھا چنانچہ اس ماہ میں اس ماہ خیر و برکت میں ہمارے اصلاف جس قدر نمازوں اور اللہ کی عبادات کا اللہ کی طاعت و بندگی کا احتمام کرتے تھے دیگر مہینوں میں نہیں کرتے تھے آئیے صلف صالحین جیسا کی آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اور صلف صالحین یہ آج کا موضوع ہے صلف صالحین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر صلف صالحین کی منحج صلف کی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان کے بعد کے ادوار چاہے وہ تابعین اور تبا تابعین کے دور ہوں ان کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے خیر القرون قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں جو دین کو سیکھ کر قال اللہ وقال الرسول کی باتیں اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس دنیا کے مختلف گوشوں میں اور جگہوں میں فیلانے والے ہیں دینی بھائیوں سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے عصوہ اور ہم سب کے آئیڈیل جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک کے اندر کیا طرز عمل تھا اگر اسے نہ ذکر کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ موضوع تشنالب رہ جائے گا تو جیسا کی آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس دنیا پر رہنے بسنے والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سخات و فیاضی رمضان المبارک کے مہینے میں مزید دوبالہ ہو جاتی تھی بڑھ جاتی تھی ہی نہ یلقہ جبریل جب آف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے فیو دارسو القرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے دوسری روایتوں میں فیو آریزو القرآن کا لفظہ ہے معارضہ کیا کرتے تھے پڑھ کر سناتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہر سال اللہ کے رسول ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے لیکن آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دور کیا تھا فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّحِ الْمُرْسَلَى تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تیز و تند آدھی سے بھی بڑھ کر سخی اور فیاض رہتے تھے دینی بھائیو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر خیر اور نیکیوں کے کاموں میں بہت زیادہ منہمک ہو جایا کرتے تھے نماز روزہ زکاة صلی اللہ رحمی مسکینوں کو کھانا کھلانا اس طریقے سے غرضے کی تمام نیک عمال کو انجام دیا کرتے تھے حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے عمال صرف اور صرف اس ماہ رمضان کے اندر ہی کیا کرتے تھے جن کو دیگر مہینوں میں انجام نہیں دیا کرتے تھے اب آئیے صلی صالحین رحمت اللہ کس طرح اس ماہ مبارک کے حسین ترین اوقات اور لیل و نہار کو غریمت جان کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آئیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان صلف صالحین کی حمت اور عظیمت کا ہمیں پتا چلے تاکہ اسی کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں ہم اس ماہ مقدس کی صداقت کے عارفین بن سکیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اچھے انداز میں اور بہتر اور حسن انداز میں اللہ رب العالمین کے اس مبارک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے عبادتیں کر کے نیک آمال بجا لاکر اللہ رب العالمین کو خوش کر سکیں تو دینی بھائیو سب سے پہلے سب سے پہلا عمل جو صلف صالحین کا اس ماہ مبارک میں رہتا تھا وہ جیسا کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اور ہر بالغ شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کے اوپر فرض ہے اور یہ دین اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم چوتھا رکن ہے چنانچہ اس اہم رکن کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے صلف صالحین اس کے روزوں کو رکھا کرتے تھے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اگر انہیں اپنے جان جان آفری کے حوالے کرنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی تو وہ بھی ذرہ برابر بھی گزر درگزر نہیں کرتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے آئیے ایک واقعہ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس کے بعد تبیتہ بین رحمہ اللہ کس قدر رمضان مبارک کے روزے کا اعتمام کیا کرتے تھے امام ابو بکر نیشہ پوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام ابراہیم بن حانی رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچا یہ ابراہیم بن حانی رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام تھے رمضان المبارک کا مہینہ تھا میں ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں جب پہنچتا ہوں وہاں جا کر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابراہیم بن حانی رحمت اللہ علیہ اپنے فرزند ارجمند اسحاق رحمت اللہ علیہ سے گویا ہوتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے پردے کو یہ اٹھا لو بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابباجان یہ پردہ تو مرفو ہے آپ نے کہا کہ مجھے سخت قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے ان کے بیٹے اسحاق رحمت اللہ علیہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں گلاس میں پانی لے کر سرحانے جب پہنچتے ہیں تو ان کے اببو ابراہیم بن حانی رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں استفسار کرتے ہیں کیا سورج گروب ہو گیا ہے کیا افتاری کا وقت ہو گیا ہے بیٹے نے جواب دیا نہیں ابھی افتاری کا وقت نہیں ہوا ہے سورج گروب نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا اس پانی کے پیالے کو اس گلاس کو اس پانی کو مجھ سے دور کرو بلاخر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تاریخ بغداد کے اندر یہ بات مذکور ہے یہ قصہ مذکور ہے کہ امام ابراہیم بن حانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی لیکن انہوں نے پانی کو اپنے حلق میں نہیں ڈالا اپنے موہ سے قریب نہیں کیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس لیے کہ انہیں یہ علم تھا کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر پیاسے رہیں گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھیں گے تو قیامت کے موقع پر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہمیں پیاسا نہیں رکھے گا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے سیراب کرے گا اس کے علاوہ رمضان المبارک میں صلف صالحین کا دوسرا جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہو قیام اللہل ہے تراویح کی نمازوں کا احتمام کرنا ہے راتوں کو شبیداری کرنا ہے جاگ کر نفلی نمازیں پڑھنا ہے دینی بھائیو قیام اللہل کی اہمیت کے تعلق سے آپ تمامی حضرات بارہا حدیث سنے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زمبے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اس میں قیام اللہل کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پاتے تھے تو پوری رات تراویہ کا احتمام اور نوافل کا تحجد کا احتمام کیا کرتے تھے اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہلے حصے میں کھڑے ہوتے تھے قیام اللہل کیا کرتے تھے جب رات کا آخری حصہ آتا تھا تو اپنے اہل خانہ کو بھی یہ آیت پڑھتے ہوئے وَعْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَحْ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے اہل و اعیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمع اور ڈٹے رہیے خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو السلاح السلاح کہہ کر جگاتے تھے اور بیدار کیا کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ رب العالمین کے سورة الزمر کے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا أَبْمَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَتَا یہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ سوم خلیفہ سالس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ قسرت تلاوت کیا کرتے تھے نمازوں کے اندر بہت زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید کو پڑھتے تھے اسی طرح دیگر اصلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو وہ تمام کاموں کو دنیوی کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہمہ تنگوش ہو جایا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت ابو بکر بن سعید رحمت اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رکھ اور قصد کر لیا کرتے تھے دینی بھائیو ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تراوی کی نمازوں کا احتمام کریں یہ مومن کا شیوہ ہے کہ وہ جب بھی نیکیوں کا موسم اسے ملتا ہے فضیلتوں کا موسم اسے ملتا ہے تو وہ ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلاف کرام ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی خوشکبری دیا کرتے تھے اور اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ چھ مہینے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے اللہمہ بلغنا رمضان اے رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما اس کے لال و نہار ہمیں عطا فرما اور جب اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین تو اپنی بندگی اور تعاق کے عامال بجا لانے اور احتمام کرنے کی توفیق انایت فرما اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو چھے مہینے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اے رب العالمین یہ جو چھلکی فلکی عبادتیں ہوئی ہیں جو ان میں کوتاہیاں اور تخصیر ہوئے ہیں اے رب العالمین ہمارے ہونے والی کوتاہیوں کو سستیوں کو تو معاف فرما اے رب العالمین جو بھی چھوٹی حلکی فلکی عبادتیں مجھ سے ہوئی ہیں تیری توفیق کی وجہ سے تیری رضا کے لیے اے رب العالمین ان تمام نیکیوں کو تو شرف قبولیت بخش یہ صلف سالحین کا عمل تھا اسی طرح تیسرا عمل جو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پا کر صلف سالحین بے حد از حد درجہ تک انجام دیا کرتے تھے وہ تلاوت کلام اللہ ہے دینی بھائیوں تلاوت کلام اللہ کے تعلق سے آپ بخوبی جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے اس رات میں اللہ نے اس کلام مجید پنزول فرمایا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جہاں اس مبارک مہینے کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتا ہے تو اس مہینے کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ذکر کرتا ہے یہ ایک مہینہ یہ مہینہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسی مہینے میں یہ قرآن مجید اللہ کا مبارک کلام اللہ رب العالمین نے نور ہدایت بنا کر لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین ایک قرآن خیر کا ایک نیکی کا بدلہ کئی سو گناہ دیتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لا میم یہ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لا میک حرف اور میم ایک حرف ہے دینی بھائی ہم میں سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پڑھنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے گران گزرتا ہے ان کے اندر لقنت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے ہمارے بھائیوں کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجدع جانفضہ اور خوشکبری ہے کہ جو شخص سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں اسے دشواری لاحق ہوتی ہے شاق گزرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے دو گناہ عجر ہے دو راجر ہے ایک وہ اس جو مشقت برداشت کر رہا ہے ایک اس کا عجر و ثواب خصوصی طور پر اللہ رب العالمین اسے دینے والا ہے اور دوسرا اللہ رب العالمین جو عام تلاوت کا عجر و ثواب ہے اور یہی وجہ ہے کہ اصلاف کرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو روزانہ ایک بار ختم کرتے تھے پڑھ کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کانا لہو ستونہ ختمہ ساٹھ بار امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کو پڑھ کر تلاوت کر کے یہ قیام اللہ علیہ اور اسی طرح نفلی نمازوں میں پڑھنے کے علاوہ ساٹھ مرتبہ ختم کیا کرتے تھے اسی طرح بہت سے صحابے کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور اسی طرح تابعین تبا تابعین امام مالک بن آنس امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر صلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ تین تین دن میں قرآن مجید کو ختم کر دیا کرتے تھے پڑھ کر تلاوت کر کے یہاں ایک بہت اہم بات آپ تمامی حضرات کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دینی بھائیوں عمومی طور پر تین دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی پڑھ کر تلاوت کرنے کی مہمانیت آئی ہے حافظ ابنی اور رجب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی ماہ آناس کتاب لطائف المعارف میں کی عمومی طور پر قرآن مجید کو تین دن سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے البتہ دو جگہوں پر دو چیزوں میں گنجائش ہے جہاں جواز ہے جائز اور مستحب ہے تین دن سے کم میں بھی آدمی تلاوت کر کے پڑھ کر قرآن مجید کو ختم کر سکتا ہے وہ دو چیزیں پہلی چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جو مبارک اوقات میں ہو افضل ترین اوقات میں ہو جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس مبارک مہینے کو ایام کو اوقات کو غنیمت جان کر اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تین دن سے پہلے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سوان مل جائے سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اب اگر وہ تین دن سے کم میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے تو اچھے اوقات افضل ترین اوقات میں پڑھ سکتا ہے اور دوسری چیز کہ کوئی مبارک ترین اور افضل ترین جگہ ہے مکان ہے مقام ہے جیسے اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجئے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر کوئی شخص زیارت کے لئے عمرے کے لئے حج کے لئے کھانے کعبہ تشریف لے گیا مکہ پہنچا اب مکہ یہ اس روح زمین پر سب سے عالی اور اشرف اور سب سے مقدس ترین جگہ ہے تو اب وہاں ایک نماز کا ثواب اللہ رب العالمین ایک لاکھ کے برابر دیتا ہے دیگر نیکیوں کا بھی عجر و ثواب اللہ کے ہاں کئی گناہ ہو سکتا ہے تو چنانچہ اچھی جگہ مبارک اور مقدس ترین جگہ میں پہنچ کر اب وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں تلاوت کلام اللہ کرلوں تلاوت قرآن مجید کرلوں اور اس نیک عمل کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرلوں تو اس کے تین دن سے پہلے ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دینی بھائیو اسی طرے روزہ تراویہ یعنی قیام اللہل تیسری چیز ہم نے سنا قرآن مجید کی تلاوت اور چوتھی چیز جو اس ماہ مبارک میں صلف صالحین سے مروی ہے اور ان کے تعلق سے مذکور ہے وہ صدقہ تو خیرات کرنا ہے دینی بھائیو صدقہ کے تعلق سے دو باتیں آپ تمامی حضرات کو جاننے کی ضرورت ہے پہلی چیز اتعام التعام یا اتعام المساکین آپ جسے کہہ سکتے ہیں یعنی اس ماہ مبارک میں عمومی طور پر مسکینوں کو یا غیر مسکین کو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اس کی بڑی فضیلت ہے عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ ہم وہ اللہ کے بندے جو فقیروں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی مجھے تم سے شکریہ کے کلمات نہیں چاہیے یہ ہم تم کو نتعمکم لوجہ اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے اللہ کی خسندی کے لئے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے اصلاف اس ماہ مبارک کے ایام کو خصوصی طور پر اس کی قدر کرتے ہوئے مسکینوں کو غریبوں کو یتیموں کو اور اللہ کے مومنین بندوں کو خوب سے خوب بڑھ کر کھانا کھلایا کرتے تھے حضرت عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کسی یتیم کے ساتھ ہی افطاری کیا کرتے تھے افطاری نہیں کرتے تھے مگر کسی یتیم کے ساتھ ہی افطاری کیا کرتے تھے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات وارد ہے اور جب کوئی ان کے گھر کا فرد یہ کہہ دیتا تھا کہ آئیے گھر کے اندر آپ کھانا تناول فرما لیجئے تو اس رات کو رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے بسہ ہو جایا کرتے تھے یہ مسکینوں یتیموں کے ساتھ ہی افطاری کیا کرتے تھے اور اس ماہ مبارک کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے ان محتاج اور مستحق ترین بندوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایک دوسرے ہمارے اسلاف کے تعلق سے مروی ہے ابن ابو سلمان غالباً حمد بن ابو سلمان غالباً ان کا نام ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ وہ پا لیتے تھے تو یومیاں پچاس مسکینوں کو افطاری کیا کرتے تھے پچاس مسکینوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور جب عید کا چاند دکھ جاتا تھا تو ہر اس پچاس کو جس کے ساتھ یہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے افطاری کیا کرتے تھے اس کو کپڑا پہناتے تھے نیا کپڑا اسے دیتے تھے اور ہر ایک فرد کو ہر ایک شخص کو سو سو درہم عطا کیا کرتے تھے یہ ہمارے اسلاف ہیں ان کے یہ عامال ہیں جو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں انجام دیا کرتے تھے اور دینی بھائیوں دوسری فضیلت والی عمل جو صدقے کے اعتبار سے ایک تو اتام المساکین یا اتام التام عمومی طور پر کھانا کھلانا ہے اور دوسرا ثواب کا کام تفتیر السائمین یا افتار السائمین روزہ داروں کو اللہ کے روزہ دار بندوں کو افتاری کرانا ہے روزہ افتار کرانا ہے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افتاری کرواتا ہے تو اس افتاری کرنے والے کے برابر افتاری کرانے والے کو بھی سواب ملتا ہے یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے دینی بھائیوں ہمارے بہت سے بھائی کرنی کاٹتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں کوئی افتاری کی دعوت دیتا ہے تو منع کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے وہم ہے کہ اگر ہم فلاں کہاں افتاری کر لیں گے تو ہمارے عجر و ثواب میں سے کچھ گھٹ جائے گا کچھ کمی کر لی جائے گی ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ بغیر اس روزہ کرنے والے افتاری کرنے والے کے عجر و قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا وہ مشہور حدیث آپ تمامی حضرات بارہ سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے گویا ہوگا اے میرے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ بندہ گویا ہوگا اے رب العالمین تُو کھانا کھلانے والا ہے تُو احکم الحاکمین ہے تُو رب العالمین ہے دونوں جہان کا مالک ہے اے رب العالمین میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا اللہ رب العالمین گویا ہوگا اے میرے بندے یاد کر فلا دن فلا وقت میرے فلا بندے نے تُو اسے کھانا کھلایا ہوتا تو اس کا عجر و ثواب یہاں ضرور پاتا اسی طرح لمبی حدیث ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کار خیر کو افتاری کرانے کے عجر و ثواب کو ہم سمجھیں صلح صالحین کے عمال یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم دین کی کاموں میں خیر کے کاموں میں آگے بنے سبقت لے جائیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہی تو ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ اے مومنوں اے اہل ایمان اللہ کی بغشش کی طرف دور پڑو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ وَجَنَّةِ اور جنت کی طرف جس کی بلندی جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں بڑھ کر ہے اور جسے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لئے تقویہ اختیار کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اور روزے کا سب سے عظیم مقصد کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ قوموں پر میں نے فرض کیا تھا اور روزے کی فرضیت کا مقصد سب سے عظیم ترین مقصد تقویہ ہے تم متقی بن جاؤ دینی بھائیو پتہ یہ چلا اور ایک آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہمیں قرآن کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ہمارے اسلاف اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ بات واضح طور پر عادیس کے اندر مذکور ہے کہ قرآن آیات کے بعض ایسی جگہیں مواقف آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے تھے ہمارے اسلاف بھی رونے لگتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے مجھ سے کہا اے ابن مسعود حالا کی قرآن مجید وحی کی شکل میں آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اللہ کے رسول نے فرما ہاں اے ابن مسعود میں چاہتا ہوں کہتے ہیں میں نے سورة النساء کی پڑھنا شروع کیا پھر اس کے بعد جب اس آیت پر پہنچا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو زار و قطار رو رہے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اللہ نے وعیدے سنائی ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑھ گئے ہیں کیا جو یہ قرآن کو گور تدبر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں اور دینی بھائیو اسی زمن میں ایک اور بات آپ کو ذکر کرنا میں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ جانکار کو پڑھ کر سنائیں سیکھیں ابن رجل رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف کے اندر ذکر کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے رات میں جب جبریل آمین علیہ سلام سے ملاقات کرتے تھے تو دور کیا کرتے تھے کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کم جانکار قرآن کا کم پڑھا لکھا شخص ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنے سے زیادہ عالم اپنے سے زیادہ حافظ اپنے سے زیادہ قاری اپنے سے مہینہ ہے اس کی گھڑیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور دین کے معاملے میں خیر کے کام میں کوئی شرم نہیں ہے یہی وجہ ہے انسار کے عورتوں کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے کہ انہیں حیاء دین سیکھنے کے بیچ میں حائل اور رکاوٹ نہیں ہوتا ہے تو ضرور نہیں ہے ہماری عمر عمر بہت سبائی کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم معمر ہو گئے ہیں اب اس عمر میں کیا سیکھنا ہے دینی بھائی علم سیکھنا یہ آپ جندگی کی آخری سانس تک آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کا حق ہے اور ذمہ داری ہے آپ سیکھیں مولا کریم جو تُو نے ہمیں عطا کیا ہے رب العالمین تُو ہمیں توفیق دے ہمارے اصلاف صلف صالحین اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کو سعاد کو لیل و نہار کو اوقات کو جس طرح سے غنیمت جان کر اس میں فرض روزوں کی تکمیل کیا کرتے تھے روزوں کا کھانا کھلانا روزہ افطاری کرانا رب العالمین ہم تجھ سے بھی یہ توفیق مانگ رہے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں بھی صلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما رب العالمین اس مبارک مہینے کے مبارک دن میں تیری اس مبارک مسجد کے اندر تیری اس فریاد کر رہے ہیں اے رب العالمین اس عالم اسلام میں اس دنیا کے اندر مسلمان آنے عالم جہاں کہیں پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب العالمین جن مسلمانوں کو ظلم و ستم ناحق جنہیں ستایا جا رہا ہے رب العالمین جو شہید ہو رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں ان کا درجہ کامل آتا فرما جو بچے یتیم ہو رہے ہیں جن مائوں کے سروں سے چھت چھینے جا رہے ہیں جو بیوائیں ہو رہی ہیں رب العالمین تو ان کا معاون تو ان کا مددگار تو ان کا حامی اور ناصر بن رب العالمین تو مسلمانوں کی ہر جگہ ان کی غیبی مدد فرما رب العالمین تو سے یہ دعا کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں کہ تو ہمارے روزوں کو دیگر تمام نیک عمال کو ہمارے تو قبول فرما رب العالمین وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کے جان و مال کی مقدسات کی عبادت گاہوں کی رب العالمین تو حفاظت فرما رب العالمین ہمارے علمائے کرام مشایخ عزام کی حفاظت فرما رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو بیماریوں میں مبتلا ہیں دائمی امراض کا شکار ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء عاجل شفاء کامل عطا فرما رب العالمین جو کرز کے بوجھوں تلے ڈوبے اور دبے ہوئے ہیں رب العالمین ان کے کرز کی ادائی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرما رب العالمین تو ہمیں اپنے اولاد کی صحیح دین تعلیم و تربیت کا اعتمام کرنے کی تو ہمیں توفیق دے رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تھنڈک اور تارہ اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو آمین اقول قول ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر